قطادہ لیکن انہوں نے ان اوٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اوٹوں کو لے کر بھاگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے آخر وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیئے اور ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیئیں پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے اس روایت کے مطابعت ابو قلابہ ثابت اور حمید نے آنس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ایک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائیں عبداللہ بن عبی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیق کر دیں یعنی اپنے موں سے کوئی چیز چبا کر ان کے موں میں ڈال دیں میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا عالی تھا اور آپ زکاة کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دو اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے عمر بن نافے نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکاة صدقہ فطر ایک ساہ کھجور ایک ساہ جو فرض قرار دی تھی غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تین امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکاة، آزاد یا غلام مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر ایک ساہ کھجور یا جو فرض کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چار آیاز بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک ساہ جو کا صدقہ دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پانچ آیاز بن عبداللہ بن سعید بن نبی صرح آمری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکاة ایک ساہ اناج یا گے ہوں یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ پنیر یا ایک ساہ زبیب خوشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس بن نافع کے واسطے سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ جو کی زکاة فطر دینے کا حکم فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر دو مد آدھا ساہ گے ہوں کر لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سات عز بن عبداللہ بن سعد بن نبی سرح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر ایک ساہ گے ہوں یا ایک ساہ کھجور یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ زبیب خوشک انگور یا خوشک انجیر نکالتے تھے پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک مد دوسرے اناج کے دو مد کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو آٹھ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو نو زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے عیاد بن عبداللہ بن سعاد نے ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے ایک سا نکالتے تھے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو زبیب پنیر اور کھجور تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دس نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد عورت آزاد اور غلام سب پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دیا تھا پھر لوگوں نے آدھا سا گہوں کو اس کے برابر قرار دے لیا لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ خجور دیا کرتے تھے ایک مرتبہ مدینے میں خجور کا قہد پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے اور لوگ صدقہ فطر ایک یا دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو گیارہ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا جو یا ایک سا کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے آزاد اور خلام سب پر فرض قرار دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بارہ امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سلمان بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی فضل اس کو دیکھنے لگے وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف مور دینا چاہتے تھے اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑے ہیں اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ حجت الودا کا واقعہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیرہ عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ابن شہاب نے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل حلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چودہ امام اوزائی نے بیان کیا انہوں نے آتاب نبی رباح سے سنا وہ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ سے احرام باندھا جب سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پندرہ اور ابان نے کہا ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبدالرحمن کو بھیجا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانیں باندھو کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سولہ سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اسی پر آپ کا اسباب بھی لدہ ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سترہ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرالا چنانچہ انہوں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور آئیشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ ادا کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ سعید بن مصیب نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انیس حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی انہیں عائشہ بنت تلہا نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیس سیار ابو الحکم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حزم سے سنا انہوں نے بیان کیا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فہش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قیامگاہ پر حاضر ہوئے وہاں قنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرے کا احرام باننا چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بائس اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے کہتے تو یہ تھے کہ ہم توقل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے اس کو ابن عینہ نے عمروں سے بواستہ اکرمہ مرسلن نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیس موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذل حلیفہ شام والوں کے لیے چحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمر کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جن کا قیام میقات اور مکہ کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے یہاں تک کہ مکہ کے لوگ مکہ سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں شام کے لوگ جحفہ سے اور نجد کے لوگ قرن منازل سے عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچیس تاؤس نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو مقات مقرر کیا شام والوں کے لیے جحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم یہ مقات ان ملک والوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ مقات کے اندر رہتے ہوں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر ہیں یہاں تک کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھبیس سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم نے زہری سے یہ حدیث یاد رکھی ان سے سالم نے کہا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقات متعین کر دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستائیس دوسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے احمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذل حلیفہ اور شام والوں کے لیے مہیعہ یعنی جحفہ اور نجد والوں کے لیے قرن منازل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام جل ملم سے باندھیں لیکن میں نے اسے آپ سے نہیں سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1528 حمد بن زید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے ان سے تعوث نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذل حلیفہ میقات ٹھہرایا اور شام والوں کے لیے جحفہ جمن والوں کے لیے ی الملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں تاں کے مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1529 عبداللہ بن تعوث نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ مقرر کیا شام والوں کے لیے جحفہ نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم یہ ان ملکوں کے باشندوں کے لیے میقات ہیں اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ احرام وہی سے باندھیں جہاں سے سفر شروع کریں تاں کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیس عبداللہ عمری نے نافع سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب یہ دو شہر بسرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے احرام باندھیں کی جگہ قرن منازل قرار دی ہے اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے اگر ہم قرن کے طرف جائیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی چیز تجویز کر لو چنانچہ ان کے لیے ذات عرق کی تعیون کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1531 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذو الحلیفہ کے پتھریلے میدان میں سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1532 عبداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافے نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے گزرتے ہوئے معارض کے راستے سے مدینے آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے لیکن واپسی میں ذو الحلفہ کے نشیب بن نماز پڑھتے آپ رات وہیں گزارتے تاں کہ صبح ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر 1533 امام اوزائی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیٰ بن عبی قصیر نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ان کا بیان تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی عقیق میں سنا آپ نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور اعلان کر کہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1534 سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مارس کے قریب ذو الحلیفہ کی بطن وادی وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا جس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت وطحہ مبارکہ میں ہیں موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا وہ اس مقام کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں عبداللہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے یعنی جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اترا کرتے تھے وہ مقام اس مسجد کی نیچے کی طرف ہے جو نالے کے نشیب میں ہے اترنے والوں اور راستے کی بیچوں بیچ وادی عقیق مدینے سے چار میل بقی کی جانب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1535 عطاب بن عبی رباہ نے خبر دی انہیں صفان بن یالی نے کہا کہ ان کے باپ یالی بن عمیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکوم ہے جس نے عمرے کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبوں میں بسے ہوئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا علی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا یا علی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ تصریف رکھتے تھے انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روح مبارک سرخ ہے اور آپ خراتے لے رہے ہیں پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے تین مرتبہ دھولے اور اپنا جببہ اتار دے عمرے میں بھی اسی طرح کر جس طرح حج میں کرتے ہو میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مرتبہ دھولے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 1536 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سادہ پیل استعمال کرتے تھے احرام کے باوجود میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات نقل کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1537 اسود نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہیں اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1538 امام مالک نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے انہیں ان کے والد میں اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ کے احرام کے لیے اور اسی طرح بیت اللہ کے تواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1549 عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیت کی حالت میں لبیک کہتے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1540 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن مسلم عقام بی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے انہوں نے اپنے باپ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذو الحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرتہ پہنے نہ آمامہ باندھے نہ پجامہ پہنے نہ باران کوٹ نہ موزے لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹکنوں کی نیچے سے ان کو کٹ لیا ہو اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زافران یا ورس لگا ہوا ہو ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہ کرے بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے اور جون سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو بیالس جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے یونس بن زید نے ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے تونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبا کی رمی تک برابر تلبیح کہتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ترالیس ایک ہزار پانچ سو چوالیس جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے یونس بن زید نے ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے تونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبا کی رمی تک برابر تلبیح کہتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ترالیس ایک ہزار پانچ سو چوالیس قریب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حجت الودا میں زہر اور اثر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور ردہ پہننے کے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے سے نکلے آپ نے اس وقت زافران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا دن میں آپ ذو الحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری آپ سوار ہوئے اور بیدہ سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اہونٹوں کو ہار پہنایا زی قادہ کے مہینے میں اب پانچ دن رہ گئے تھے پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذو الحجہ کے چار دن گزر چکے تھے آپ نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کی سائی کی آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکہ کے بالائی حصے میں اترے حج کا احرام اب بھی باقی تھا بیت اللہ کے تواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدانِ عرفات سے واپس نہ ہو لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا تواف کریں اور صفہ اور مروہ کے درمیان سائی کریں پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا اس طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1545 ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھ سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں چار رکعتیں پڑھیں لیکن ذو الحلیفہ میں دو رکعت ادا فرمائیں پھر آپ نے رات وہیں گزاری صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبے ایک پکار دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1546 ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں زہر چار رکعت پڑھی لیکن ذو الحلیفہ میں اثر دو رکعت انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذو الحلیفہ میں ہی گزار دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1547 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابو ایوب نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر مدینہ منورہ میں چار رکعت پڑھی لیکن نماز اثر ذو الحلیفہ میں دو رکعت پڑھی میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبے کہہ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1548 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں ملک تیرا ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1549 سفیان سوری نے آمج سے بیان کیا ان سے امارہ نے ان سے ابو عطیہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے آپ تلبیہ یوں کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک ترجمہ گزر چکا ہے اس کی مطابعت صفیان سوری کی طرح ابو معاویہ نے آمج سے بھی کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1550 حدیث نمبر 1550